موسیقی رسک نہ لیں خطرہ مول نہ لیں ماس پہنیں ہاتھ دھویں دو گست کی دوری کا اتھیان رکھیں کل آج کی بات میں میں نے آپ کو مندروں کی چناوے ریالیوں کے تصفیریں دکھائی تھی یہ بھی دکھایا تھا کہ کیسے لوگ کرونا کے خطرے کو ہلکے میں لے رہے ہیں کرونا کے انفیکشن کو انوائٹ کر رہے ہیں کل میں نے آج کی بات میں آپ سے کہا تھا بڑی مشکل سے کرونا کابو میں آیا ہے اور تھوڑی سی لاپروائی سے پوری محنت پر پانی پھر سکتا ہے آپ کو آپ کے پریوار کو پورے سماج کو مشکل میں ڈال سکتا ہے آج پردھان منطری نرین مودی نے بھی قریب بارہ منٹ تک دیش کے نام سندیش میں اسی طرح کی چنتہ چتائی مودی کی بات سن کر لگا جیسے وہ سماج میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے ڈیولیمنٹس پر نظر رکھتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے لوگ کا ویوہار کیسا ہے کس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں ہر جگہ رہتی ہے آج پردھان منطری مودی نے ان سب باتوں کا ذکر کیا انہوں نے بتایا یہ صحیح ہے کہ کرونا کا خطرہ کم ہوا ہے یہ بھی صحیح ہے کہ کرونا کے معاملے میں بھارت کی ستی دنیا کے تمام ملکوں سے بہتر ہے یہ بھی صحیح ہے کہ بھارت کے پاس سنسادن کم ہیں لیکن بھارت نے کرونا کا مقابلہ دنیا کے تمام امیر دیشوں سے بہتر ڈھنگ سکیا ہے اور یہ سچ ہے کہ بھارت کرونا کے ویکسین بنانے کے بہت قریب ہے لیکن یہ نہیں بھولنا کہ ویکسین ابھی بنی نہیں ہے اور کرونا بھی قیعہ نہیں ہے اس لئے وقت نازک ہے اگر سنبھل کر چلے تو نئیہ پار ہو جائے گی اور تھوڑی سی بیلا پروائی کی تو مجدھار میں کنارے پر آ کر نام ٹھوپ سکتی ہے پردھان منطری نرین مودی نے آج بہت کم شبدوں میں صدیوے شبدوں میں سیدھی سیدھی اور صاف سا پات کی مودی نے کہا کہ اس تھیتی اچھی ہے اسے بیوارنا نہیں ہے اور بہتر بنانا ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے سابتھانی سمائے کے ساتھ آرثی گتیویدیوں میں بھی دیرے دیرے تیجی نجر آ رہی ہے ہم میں سے ادھکانس لوگ اپنی جمعیداریوں کو نبھانے کے لیے پھر سے جیون کو گتی دینے کے لیے روچ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تیوہاروں کے اس موسم میں باجاروں میں بھی رونک دیرے دیرے لوٹ رہی ہے لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن بھلے چلا گیا ہو وائرس نہیں گیا ہے بیتے ساتھ آٹھ مہینوں میں پرتیک بھارتیہ کا پریاد سے بھارت آج جس سمبلی ہوئی ستھیتی میں ہے ہمیں اسے بگڑنے نہیں دینا ہے اور ادھک سدھار کرنا ہے پرزاد منتر کی بات سہی ہے تھوڑی سی لاپروائی بڑی مسئبت کا سبب بن سکتی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا اس کا مطلب کرونا بھی ختم ہو گیا اور یہی سب سے بڑی مشکل ہے بہت سے لوگ اب یہ سوچنے لگے ہیں کہ کرونا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ سپر ہومن ہے مہا مانو ہے یہ وائرس انہیں چھو نہیں سکتا یہی سوچ آپ کا نقصان کر سکتی ہے یہی رویہ دیش کا نقصان کر سکتا ہے پردھان منطرین چنتہ ظاہر کیوں کی انہیں ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے سابدہ رہے کے اپیل کیوں کرنی پڑی اس کا ایک تازہ ایگزامپل آپ کو دکھاتا ہوں تشفیریں چندہی کی ہیں ساڑی کے شورو میں سیل لگی تھی اور سستی ساڑی لینے کے لیے لوگ ایسے ٹوپڑے جیسے کرونا کبھی آیا ہی نہیں تھا چندہی میں ایک سلک ساڑی کے شورو میں سیل لگی یہ شورو تین اگر علاقے میں ہیں چونکہ کورونا کی وجہ سے یہ کافی دن سے بند تھا اس لئے شوروم کے مالک نے کلیرنس سیل لگا دی ساڑیوں کے دام کافی کم کر دیئے بس پھر کیا تھا جیسے ہی لوگ کو اس سیل کے بارے پتا چلا کورونا کو لے کر سارے نیم قائد اس سیل کی پھینٹ ٹھو گئے ساڑیاں خریدنے کے لیے زبردت پھیڑ لگ گئی شروعات میں کراؤڈ کو مینج کرنے کی کوشش کر گئی لیکن بعد میں سارے انتظام ناکافی ثابت ہوئے کافی دیر تک شوروم میں ہزاروں لوگ اسی طرح ساڑھی خریدنے کی جد دو جد میں لگے رہے پاؤں تک رکھنے کی جگہ نہیں تھی بہت سے لوگوں نے ماس نہیں پہنا تھا اسی شوروم میں موجود کسی شخص نے یہ ویڈیو بنایا حالانکہ بعد میں جب یہ ویڈیو سرکیٹ ہوا تو چندے منز پر کورپوریشن ایکشن میں آئی افسروں نے کورونا انیوموں کے علمدن کے معروف میں اس شوروم کو سیل کر دیا اسی طرح کی تصویریں اسی طرح کے لاپروائی لوگ کا اسی طرح کا بطاو چندہ پہلے کرتا ہے کورونا کے خلاف پورے دیش نے جو لڑائی لڑی ہے اسے کمزور کرتا ہے اسی لئے آج پردان منطری کو ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے سابدہ رہنے کی اپیل کرنی پڑی لوگ کو یہ بات سبب نہیں چاہیے کہ اپنی خاطر اپنی پروار کی خاطر سماج کی خاطر کورونا کو لے کر لاپروائی نہ بڑھتے سیل تو پھر بھی آ جائے گی سستہ سمان تو پھر بھی مل جائے گا لیکن سستے کے چکر میں اگر کورونا کے چپیٹ میں آ گئے تو بہت مہکہ پڑے گا یہ سمیں لاپروائی ہونے کا نہیں ہے یہ سمیں یہ مان لینے کا نہیں ہے کہ کورونا چلا گیا یا پھر اب کورونا سے کوئی خطرہ نہیں ہے حال کے دنوں میں ہم سب نے بہت سی تصویریں ویڈیو دیکھے ہیں جن میں ساف دیکھتا ہے کہ کئی لوگوں نے اب سافدھانی برتنا یا تو بند کر دیا ہے یا بہت ڈیلائی لے آئے ہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اگر آپ لاپروائی برت رہے ہیں بینا ماس کے باہر نکل رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپنے پریوار کو اپنے پریوار کے بچوں کو بجورگوں کو اتنے ہی بڑے سنکٹ میں ڈال رہے ہیں سنت کبیرداد جی نے کہا ہے پکی کھیتی دیکھی کے پکی کھیتی دیکھی کے گرب کیا کسان اجہوں جولا بہت ہے اجہوں جولا بہت ہے گر آوے تب جان ارثات کئی بار ہم پکی ہوئی فسل دیکھ کر ہی اتی آت میں اس وقت سے بھر جاتے ہیں کہ اب تو کام ہو گیا لیکن جب تک فسل گھر نہ آ جائے تب تک کام پورا نہیں ماننا چاہیے یہی کبیرداد جی کہکے گئے ہیں یعنی جب تک اس مہاماری کی ویکسین نہیں آ جاتی ہمیں کرونا سے اپنی لڑائی کو رتی بھر بھی کمجور نہیں پڑھنے دینا ہے اب سوچیں اتنے صاف شمدوں میں اس سے زیادہ پردھان منتری اور کیا کہہ سکتے ہیں لیکن حالت ایسی ہے لوگ کو خطرے سے بار بار آگاہ کرنا پڑتا ہے یہ صحیح ہے کہ ہمارے دیش میں کرونا کے مریضوں کی سنکھیا اب کب ہو رہی ہے تین مہینے کے بعد پہلی بار ایک دن میں نئے کیسز کی سنکھیا پچاس ہزار سے نیچے آئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دیش میں چھالیس ہزار ساسٹو نبے نئے مریض سامنے آئے پچھلے ایک ہفتے سے لگاتا مریضوں کی سنکھیا کب ہو رہی ہے اب دیش میں ایکٹیو کیسز کی سنکھیا آٹھ لاکھ سے نیچے ہے یہ سب بڑی اپلپتی ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ کتائی نہیں ہے کہ کورونا ختم ہو گیا اور نرد مودی یہی یاد دلا رہے ہیں مشکل ہے کہ لوگ سات مہینوں سے گھروں میں بیٹھے ہیں دیر دیرے کام کا شروع ہو گیا ہے مارکٹ کھلے ہیں مندر کھلے مزد نے کھلی سینیما ہول کھلے اس لیے لوگ بھی اب بینہ سوچے سمجھے گھر سے نکل پڑے اور یہ چندہ کی بات ہے گھر سے دکھ لیں لیکن سنبھل کر کل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے مندر کھولے تو پھر جھوٹ گئی ورندہ وند کے بانکے بیہاری مندر کو سات مہینے بعد کھولا گیا لیکن پھکتوں کی بھیڑ کے کارن پھر بند کرنا پڑا یہی ہاتھ دلی کے کالکاجی مندر کا تھا آج بھی جب پردادمندی راشت کے نام سمبودھن کر رہے تھے اسی وقت ہمارے سمباداتا دیش کے الگلگ مندروں میں گئے بازاروں میں گئے اور پھیلڈ کا جو عالم دکھا وہ خطرے کی گھنٹی جیسا تھا مرزا پور میں وندواسینی دیوی کے مندر کے تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن میں صرف دو سو لوگوں کو مندر میں درشن کی پنیشن ہیں لیکن ہر دن دس ہزار سے زیادہ لوگ مندر میں آ رہے ہیں نہ دوری نہ ماس کوئی کسی کی بات سنی نہیں رہا کیونکہ سب کو دیوی ماں کے درشن کرنے ہیں نوراتر کا سمیں ہیں دلی کے انومان مندر کا بھی یہی حال تھا لمبی لمبی کتاریں دلی میں لوگوں نے ماس تو لگا رکھا تھا لیکن پھیڑ اتنی زیادہ تھی جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کی امید بھی بیکار تھی اسی لئے آج پردان مندری موڈی نے کہا وہ سبھی دیوی دیوتاوں کو سبھی دیشواسیوں کو سواست پرسند اور نشچن دیکھنا چاہتے ہیں لیکن جب اس طرح کی تستیر دیکھتے ہیں تو چنتہ ہوتی ہے تیوہاروں کا سمائے ہمارے جیون میں خوشیوں کا سمائے ہے اُلناس کا سمائے ہے ایک کٹھین سمائے سے نکل کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تھوڑی سی لاپروائی ہماری گتی کو روک سکتی ہے ہماری خوشیوں کو دمیل کر سکتی ہے جیون کی جمہداریوں کو نبھانا اور سترکتا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تب ہی جیون میں خوشیاں بنی رہے گی دو گج کی دوری سمائے سمائے پر سابون سے ہاتھ دھولنا اور ماسک لگانا اس کا دھیان رکھئے اور میں آپ سب سے کربد پراسنا کرتا ہوں آپ کو میں سرکشت دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے پریوار کو سکھی دینا چاہتا ہوں یہ تہوار آپ کے جیون میں اتصا اور اومنگ بھرے ایسا باتاورن چاہتا ہوں اور اس لیے میں بار بار ہر دیس سباسی سے آگرہ کرتا ہوں میں آج اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے بھی سوشل میڈیا میں جو سکریے ہیں ان لوگوں سے بھی بڑے آگرہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جاگرکتہ لانے کے لیے ان نیموں کا پالن کرنے کے لیے جتنا جن جاگرہ ربھیان کریں گے یہ آپ کی طرف سے دیش کی بہت بڑی سیوہ ہوگی آپ جرور ہمیں ساتھ دیجئے دیش کے کوٹی کٹی جنوں کو ساتھ دیجئے میڈیا کے طرف سے میں پردان منطر کو کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا نے جن جاگرن میں کوئی کوئی کور کسر نہیں چھوڑی اور اب بھی نہیں چھوڑے گے آج کی بات کی طرف سے ایڈیا ٹیوی طرف سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ابیان لگاتار جاری رکھا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو درشک ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ کب تک کیسے چلے گا کب تک ماسک کب تک دوری کب تک سابدھانی اس کا کوئی انت ہے کہ نہیں ہے تو اس بارے میں پردان منطر نے ایک بڑی بات کہی انہوں نے کہا کہ کورونا کے ویکسین کی کھوج ایڈوانس ٹیج میں ہے سرکار کے کوشش ہے جیسے ہی ویکسین آئے اس کی دوز جلدی سے جلدی دیش کے سبی ناغرے کو تک پہنچے لیکن جب تک یہ ہو نہیں جاتا جب تک دوائی مل نہیں جاتی تب تک چھوٹی سی غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے کیونکہ چھوٹی سی غلطی بڑی مسئبت بن سکتی ہے اس لئے کورونا کے خراف لڑائی میں جب تک جیت حاصل نہ ہو تب تک حل کی سیلا پروائی بھی ہار کی وجہ بن جائے گی برسوں بات ہم ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں کی مانوطہ کو بچانے کے لیے یود دستر پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے انیک دیش اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے دیش کے وجیانک بھی ویکسن کے لیے جی جان سے جھٹے ہیں بھارت میں ابھی کورونا کی کئی ویکسن پر کام چل رہا ہے ان میں کچھ ایڈوانس سٹیج پر ہیں آساس پستیتی دکھتی ہے ساتھیوں کورونا کی ویکسن جب بھی آئے گی وہ جلد سے جلد پرتیک بھارتیت تک کیسے پہنچے اس کے لیے بھی سرکار کی تیاری جاری ہے ایک ایک ناغری تک ویکسن پہنچے اس کے لیے تیجی سے کام ہو رہا ہے ساتھیوں رام چریت مانس میں بہت ہی سکھ پرت باتیں ہیں سکھنے جیسے باتیں لیکن ساتھ ساتھ انیک پرکار کی چیتاونیا بھی ہے جیسے رام چریت مانس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے ریپو روج پاوک پاپ ریپو روج پاوک پاپ پربو اہی گنی نہ چھوٹ کری ارثات آگ شترو پاپ یعنی کی گلتی اور بیماری انہیں کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے جب تک انہ پورا علاج نہ ہو جائیں انہیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اس لیے یاد رکھئے جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں تو بات تو ٹھیک ہے ڈھلائی تو نہیں کرنی ہے لیکن دوائی کب آئے گی ایکسپرٹ سے میں نے بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگلے سال جنوری کے پہلے دوسرے ہفتے میں ویکسین آ جائے اس کی سمبھاونا ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ وہ ویکسین سب لوگوں تک پہنچنے میں بھی وقت لگے گا تو ابھی کچھ دیر اور تکلیف سہنی پڑے گی کچھ دیر اور سافتانی رکھنی پڑے گی کچھ دیر اور یہ انشور کرنا پڑے گا کہ ہم سے لا پروائی نہ ہو یہ صحیح ہے کہ ہمارے دیش کی ستی دوسرے دیشوں سے بہتر ہے لیکن ہم یہ نہیں بھوچ سکتے کہ کورونا کا ایک ہی مریض بڑی سنکھیا میں وائرس پھیلا سکتا ہے یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے اس لئے جب تک ایک بھی کیس باقی ہے تب تک لڑائی ختم نہیں ہوگی ویسے بھی آنے والے دنوں میں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ سردی آنے والی ہیں تو خطرہ بڑھے گا تیوہار آ رہے ہیں تیوہارے کے وجہ سے لوگ گھر سے باہر نکلیں گے اس سے بھی خطرہ بڑھے گا اس لئے کورونا کے سیچوئیشن وسپوٹک ہو سکتی ہے دھراو نہیں ہو سکتی ہے اس لئے آپ سے بار بار اپیل کرنی پڑتی ہے اور آج پردھانمت نے ایک بار پھر سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جو بات پردھانمت نے کہی وہی بات آرٹ آف لیونگ کے فاؤنڈر شریشری رویشن کر دے بھی کہی شریشری نے کل رات آج کی بات دیکھا تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مندروں میں پھیڑ لگی ہے اسے دیکھ کر ان کو چنتہ ہوئی اور آج انہوں نے کہا کہ اس بار بھکتی گھر میں رہ کر ہی کریں کیونکہ دیوی ماں تو تب ہی خوش ہوں گی جب ان کے بھکت سوست ہوں گے خوش ہوں گے ہر سال نوراتروں میں سب مندر جاتے تھے آشرم جاتے تھے مر اس سال ماں تا آپ کے گھر میں آ رہی ہے اس لئے باہر میں جانا آپ گھر میں ہی نوراترہ بنائیے ماں آپ کے پاس آ رہی ہے نہیں تو آپ چھوک جاؤ گے خذر میں پوجہ پینڈ ڈال کے سامنے بھیڑنا کریں شبن وراترے تو بات تو صحیح ہے کہ دیوی ماں آپ کے گھر میں آئے اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے اس بار پوجہ گھر میں رہ کر کریں سب سے بڑی مشکل ان لوگوں سے ہے جن لوگوں نے مان لیا کہ کرونا کے خلاف جنگ ہاتم ہو گئی ہے کرونا پھاگ گیا ہے کرونا اب کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کو یاد ہوگا کل بحار کے لوگ کیا کہہ رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا ہم تو محنت کش لوگ ہیں پسینہ بھاتے ہیں ہمیں کرونا نہیں ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے تھے دن برد دھوپ میں رہتے ہیں اور دھوپ میں کرونا مر جاتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کرونا تو شہروں میں ہے گاؤں میں کرونا وہ رہنا کچھ نہیں ہے سب جھوٹ پھیلا گیا ہے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ کرونا تو بڑے لوگوں کو ہوتا ہے کسانوں سے تو کرونا بھی ڈرتا ہے ایسی سوچ ایسے ویچار ڈرانے والے ہیں پریشان کرنے والے ہیں پردھان مندر کے اپیل کے بعد دیش کے نامودی کے سندیش کے بعد ہمارے سمواد داتا نتی شندر پٹھنا کے حنوان مندر میں گئے چونکہ آج منگلوار ہے حنوان مندر میں کافی بھیڑ تھی لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مندر میں پہنچے تھے بینہ ماسک کے لوگ مندر میں بھیڑ لگا کھڑے تھے بزرگ لوگ بھی بینہ ماسک کے مندر میں پہنچ گئے تھے نتی شندر نے ان لوگوں سے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو خطرہ بول کیوں لے رہے ہو تو کچھ لوگوں نے تو غلطی مانی ماسک لگا لیا لیکن کچھ لوگ ناراض بھی ہو گئے کہنے لگے ریلیاں ہو رہی ہیں نیتا لوگ بینہ ماسک کے گھوم رہے ہیں انہیں کرونا نہیں ہوگا تو مندر مانے سے کرونا کیسے ہو جائے گا یہ پہنا ہے نا ہاتھ میں رکھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے بچے بھی ابھی نہیں پہنے تھے کیمرے کو دیکھ کر پہننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا یہاں پر آپ بھی دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے یہ آپ اپنے بچے کو لے کر آئے ہیں لیکن آپ نے اس کو ماسک نہیں پہنا ہے کتنا رسکیوں لے ہماری کیمرے کو دیکھ کر پہننے سے کیا ہوگا ایتنی بھیر ہے یہاں پر اور آپ کتنا خطرہ لے رہے ہیں بچے کو ایسے کئی لوگ ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے آگے یہاں بھی دیکھیں کئی لوگوں نے ماسک نہیں پہنے رکھایا آپ نے بھی ماسک نہیں پہننا ہے آپ کو لگتا نہیں ماسک پہنا جروری ہے ماسک پہنا جروری ماسک پہنا ہے دیکھنے کے پورے بیہار میں پرناند منتری آ رہے ہیں مکمتری سب جگہ کر رہا ہے پرتیپکچ کا نیتا سب جگہ کر رہا ہے درستہ سجار کا بھیر ہو رہا ہے پردان منتری نے آج کیا کہا آپ کو معلوم ہے پردان منتری نے کہا ہے نا کہ آپ کو کبھی ساوڑھانی رکھنے کی جورت ہے ڈھلائی برتنے کی جورت نہیں ہے جب تک کی ویکسن ہے اس میں جو دس ہجار آدمی تھا بیس ہجار اس کو ساوڑھانی رکھنے کی جورت نہیں ہے اسرے گلتی کریں گے تو آپ بھی کریں گے چنابی بھیڑ میں آئے لوگ گلتی کریں گے تو آپ بھی کریں گے نہیں سنیے گلتی کرنے کا بات نہیں ہے پہلے اوپر سے صدھار ہوگا آپ کو نہیں لگتا کہ ماسک پہننے کی جورت ہے جورت تو ہے جورت ہے اپنے کمر کے لوگوں کو تو اور خطرہ ہے نا لوگ بات سمجھنے نہیں ہے ہرانی کی بات ہے کہ کورونا کا جو ڈر ہے وہ کیسے کم ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں دیتی چند رو کتنی مشکل ہوئی ہے ایسے لوگ کو سمجھانا کتنا مشکل ہے صرف کیمرہ دیکھ کر کیمرے کے سامنے ماسک لگا لینا تو راستہ نہیں ہے ماسک کو جیب میں رکھنا وہ بھی راستہ نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور ہے ان لوگ کی بات تھوڑے عجیب لگتی ہے لیکن ہے سہی میں نے آپ کو بیہار میں ہونے والی ریالیوں کے تصفیریں آج کی بات میں دکھائی تھی ریالیوں میں کورونا کے پروٹوکال کا خیال کوئی نہیں رکھ رہا کہنے کو تو نیم ہیں قائدے ہیں لیکن نہ نیتا جی نیموں کا پارلن کرتے ہیں اور نہ پابلین دس دس ہزار لوگ کی پھیڑ جھٹتی ہے اور یہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک نیتا کے ریالیوں میں نہیں ہو رہا سب کا یہی حال ہے کل میں آپ کو نتیش کمار تیجت سویادف نتن ندرائے سمیت دوسرے نیتوں کے پابلین میٹنگ سے ترشنے دکھائی تھی آج بھی وہ تصفیریں بدلی نہیں بیہار میں چوناؤ پرچار زور پکڑ چکا ہے ہر پارٹی پورا دمخم لگا رہی ہے ووٹرز کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جن کنڈیشن کے تاعت الیکشن کمیشن نے الیکشن کیمپین کی ازازت دی تھی انہیں کہیں بھی کوئی بھی فولو نہیں کر رہا نہ کوئی نیتا نہ کوئی پارٹی آج تیجت سویادف نے اورنگ آباد میں جنر سبھا کی لیکن ریلی کا ایجن کرنے والوں نے نہ تو بھیڑ کو کنٹرول کیا نہ میٹنگ والی جگہ پر سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے کسی طرح کے کوئی انتظام کوئی نشان بنائے گا چناوی میدان میں یہ لاپروائی نیتیش کمار کی ریلیو میں بھی دکھائی دی رہی ہے آج نیتیش کمار نے پانچ جن سبھائی کی گوپالگن سیوان مسوڑی اور جہاناباد میں لوگ کے بیچ گئے جی ڈیو کے لیے ووٹ مانگے لیکن نیتیش کمار کو سننے کے لیے جو لوگ میدان میں موجود تھے انہیں کورونا کا کوئی خوف نہیں تھا ایسا لگا جیسے بیہار میں کورونا کا کرو بلکل فلیٹ ہو چکا ہے یہ ایک بھی ایکٹیف کیس نہیں بچا اسی طرح اراریا میں کانگریس کے امیدوار کے لیے راج ببر ووٹ مانگنے پہنچے لیکن اس جن سبھائی میں بھی لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کا بلکل خیال نہیں رکھا میں دو باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مندر مزد گردوارے چرچ کھلے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے آستہ کا سمبان ضروری ہے بھاونوں کا سمبان ضروری ہے اس تو روک لگنی بھی نہیں چاہیے لیکن بھگوان بھی تو بھگوان بھی تو بھگوان بھگوان کے درشن کرنے جائیں تو بھی دو گز کی دوری رکھیں ماس لگائیں دشیرہ دیوالی عید اگلے سال بھی آ جائے گی لیکن اس سال خود کو خطرے میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے جہاں تک چناوی ریلیو میں مڑری بھیڑ کا سوال ہے بیہار میں الیکشن کیمپین کا سوال ہے تو چناو تو ہونا ہے لوگ تنتر میں ضروری بھی ہے اور کیمپین پر روک بھی نہیں لگائی جا سکتی لیکن جو تصویریں آ رہی ہیں ان میں پبلک کی نہیں نیتاؤں کی گلتی بھی دکھائی دیتی ہے اگر نیتا خود یہ موقع پالن نہیں کریں گے جنتا کو نہیں سمجھائیں گے خود ایک ادھاروں نہیں بنیں گے خود بھی اٹھائیں گے مجھے لگتا ہے کہ پردھان منطری نرین موڈی کی اپیل کا اثر ضرور ہوگا لوگ پبلک پلیسز پر مندروں میں مسجدوں میں گردواروں میں بھیڑ نہیں لگائیں گے نیموں کا پالن کریں گے کرونا کے خطرے کو سمجھیں گے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے سات مہینوں میں نرین موڈی کا دیش کے نام یہ ساتمہ سندیش تھا ہر بار موڈی جو کہا دیش کے لوگوں نے مانا اسی لئے کرونا کے لڑائی میں ہماری ستی دوسروں سے بہتر ہے آپ تھوڑی گردبر دکھائے دے رہی ہیں اس لئے صحیح وقت پر پردھان منطری نے لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر دیا اور اس کا اثر ضرور ہوگا میں نے آپ کو بیہار میں ہو رہے ریلیو کے تصفیریں دکھائی ہیں لیکن بیہار میں سیاست کس کروڑ بیٹھ رہی ہے اس کی کچھ ڈیٹیل ساتھ آپ کو بتاؤں گا بیہار میں الیکشنہ پورے افان پر ہے جن سیٹوں پر پہلے فیز میں ووٹنگ ہونی ہے فرس فیز کی ووٹنگ ہونی ہے راجنہ کی دولوں کا فوکس فلال وہاں پر ہے سبھی پارٹیوں نے اپنے بڑے بڑے سٹار کیمپینسوں کے میدان میں اتارا ہے اترپندیش کے مکشمندری یوگی آدیتنات نے آج بیہار میں تین درہنیاں کی بی جی پی دکھ جی پی نڈڈا کی بھی بیہار میں دو پبلنگ بیٹنگز ہوئی تیجہ سی یادو نے آج ایک ہی دن میں نو جگہ بھاشن کیے نیتیش کمار بھی ہر ظلے میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ان کی پانچ چناوی ریالیا ہوئی نیتیش اپنے کام گنا رہے ہیں اور لالو یادو کے راج کی یاد بھی دلا دیتے ہیں دوسری طرف تیجہ سی یادو نیتیش کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ نیتیش کو پندرہ سال ہو گئے ستہ میں بیٹھے بیٹھے پھر بار بار لالو کا نام چھو لیتے ہیں تیجہ سی نے آج کہا ان کے خلاف بی جے پی کے بڑے بڑے نیتہ میدان میں اتر آئے ہیں کیونکہ نیتیش کمار پر اب لوگوں کا پھروسہ اٹھ گیا ہے اور بی جے پی کے پاس چیف منسٹر کے لائے کوئی چہرہ نہیں ہے کیونکہ نیڈاش ہیں پریشان ہیں گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ نیتی جی کا چہرہ کام نہیں کام چل رہا کیا ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں اتنا بڑا ان کا کہتے ہیں کہ جنہ دھار ہے ویشف کی سب سے بڑی پارٹی ہے بی جے پی لیکن اس کے ایک بھی مکہ منتری پدکہ کوئی امیدوار نہیں ہے ویشف کی سب سے بڑی پارٹی ہے کوئی چہرہ نہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے بی ساکھی بنے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے وہ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ہار نشت ہے بی جے پی دیکھ جی پی نڈا بھی بیار میں بہت محنت کر رہے ہیں تابار توڑ ریلیا کر رہے ہیں نڈا نے بکسر اور آرہ میں پابلنگ بیٹنگ سکی بکسر بی جے پی سانسد اور کیندر منتری اشونی چوبے کا سنسدی اکشتر ہے بیارک بکسر زلے میں چار اسیمبلی اکشتر آتے ہیں اس زلے کی سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں ہار جیت کا فیصلہ برحمد راجپوت اور بھومیار ووٹرز کے رخ پر در پر ہوتا ہے بکسر میں ان تین جاتیوں کے ووٹرز کے سنکھیا قریب 60% ہے بکسر سیٹ سے بی جے پی نے پرشورام چطر ویدی کو میدوار بنایا ہے آج جے پی نردہ نے پرشورام چطر ویدی کے لئے ووٹرز مانگے چطر ویدی کا مقابلہ کانگریس کے سنجے تیواری سے ہے آپ کو یاد دلا دو بکسر وہی ویدہ سبا سیٹ ہے جہاں سے بیہار کے پور جی ڈی پی ڈائریکٹ جرنل و پولیس گپتے شر پانڈے ٹکٹ کی امید لگائے تھے لیکن بی جے پی اور جے ڈیو کی بیچ سیٹ شیرنگ کے سمجھوتے کے تحت سیٹ بی جے پی کے خاتے میں آئی اور گپتے شر پانڈے نے تو جے ڈیو جوائن کی تھی ٹکٹ نہیں مل پایا مزیدار بات یہ ہے کہ بی جے پی نے جن پرشورام چطر ویدی کو ٹکٹ دیا ہے وہ کبھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں حوالدار رہ چکے ہیں بکسرک اسریلی میں جے پی نردہ نے آر جے ڈی پر تیکھ آملا کیا انہوں نے لالو یادو کو نشانے پر لیا دڈہ نے کہا کہ اب ایل ایڈی کا زمانہ ہے اس لئے بیہار میں لانٹیل کو کون پوچھے گا آج کل میں نے دیکھا آر جے ڈی کا پوسٹر اس میں صرف تیجس بھی دکھ رہے ہیں لالو جی اس میں نہیں دکھ رہے ہیں اب کیوں نہیں دکھ رہے ہیں بھئیہ جب تک رہے گا بیہار میں آلو اور تب تک رہے گا لالو اب وہ پوسٹر ہی ان کے بیٹے ساتھ نے گائب کر دیا کیوں گائب کیا اس لئے گائب کیا کہ بیہار کی جنتہ جاگروک ہو گئی ہے جانتی ہے کہ اب لوٹ راج نہیں چلے گا اب لالٹین راج نہیں چلے گا اب موڈی کا ایل ایڈی راج چلے گا اس بات کو سمجھ گئی ہے یہ جانتی ہے گنڈا راج نہیں چلے گا کانون کا راج چلے گا پاہو بلی کا راج نہیں چلے گا وکاس پل کا راج چلے گا یہ انتر آگیا ہے بیہار کے چناؤں میں رام کا نام بھی گجرا ہے آج یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتنات اور جی پی نرڈا دونوں نے پبلک میٹنگ میں رام مندر کی بات یہاں دلائی جی پی نرڈا بکسر کی ریلی میں رام کا مددہ اٹھا رہے تھے یوگی آدیتنات نے کیمور روتاس اور ارول کی پبلک میٹنگ میں جی شری رام کے نعرے لگا ہے یوگی نے کہا کہ موڈی نے جو وہاں دیکھئے سب پورے کر کے دکھائے جے جے سری رام جے جے سری رام جے جے سری رام جے جے سری رام میں بھکوار رام کی جنب بھونی سے آیا ہوں اور رام بھل کی دھرتی پہ آیا ہوں اوپر خدیس اور بیہار کا سمند چولی دامن کا سمند ہے کوئی سے دوڑ نہیں کر سکتا کوئی سے توڑ نہیں سکتا اور اس کا سری جاتا ہے رامگڑ کو تریتا یگ میں جس مہان رسی نے اس رامگڑ کو اپنی تپستھلی کے روپ میں چنا تھا اس مہرسی بشوا مطر کے کارن اوپر خدیس اور بیہار ایک آپسی اس سمند کے ساتھ جڑے کہ آج بھی ہم سب اسی بھاو کے ساتھ اسی سردھا کے ساتھ بیہار کے ساتھ یا اتر بردیس بیہار کے لوگ اتر بردیس کے ساتھ جڑتے میں دکھائی دیتے ہیں آج ایک اور نئی بات سامنے آئی بی جے پی نے آج بیہار میں آر جی ڈی اور کانگریس پر نقسلیوں کو بڑھاوا دینے کا عظام لگایا بی جے پی نیتون نے مہا گڑھنڈون پر نقسلیوں سے سمجھاتا کرنے کا عروب لگایا اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس بار بیہار میں آر جی ڈی اور کانگریس کے ساتھ ساتھ لیف پارٹیز کا الائنس ہیں سی پی آئی ایم ایل یہ بھی مہا گڑھنڈون میں ہیں اور اس کے لیے اس گرینڈ الائنس نے انیس سیٹیں چھوڑی ہیں لیف پارٹیز کو کل ملا کر انتیس سیٹیں ملی ہیں اس لیے آج بی جے پی ای دکش جی پی نرڈا نے آرہ کی پبلک میٹنگ میں کہا آربن نقسل کو پہچاننے کی ضرورت ہے بیہار کے الیکشن میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ممبر کھوم رہے ہیں ان سے سافدان رہنے کی ضرورت ہے یہ جو کڑھنڈن ہے نا یہ مالے یہ کانگریس یہ آرچے ڈی اس کو آپ سادھاراں مطلینا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اپویتر کڑھنڈن ہے اور یہ تینوں کے تینوں اس کڑھنڈن میں سماج کے پریمی نہیں ہے سماج کو توڑنے والے ہیں اور سماج میں آسانت ہی کھلانے والے ہیں اگر میں مالے کی بات کروں تو آپ کو یاد ہے نا ناڑی کا نرس ہے ہاں ناڑی کا نرس ہے ہاں نرس کا ہاں یاد ہے نا آپ کو یاد ہے نا کہ اچھری میں کس طریقے سے ہمارے رام بھکتوں کو بیش راستے میں پلین طریقے سے مارا گیا تھا یاد ہے نا یہ وہی ہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ یہ وہی ہیں لوگ جو دیش میں مدھنس بھیلاتے ہیں یہ وہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیجشوی یادب کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آر جیڈی تو ہائی جیک ہو گئی ہائی جیک انیس سیٹے تو مالے نے لے گی دس سیٹے اپنے ساتھیوں کو دلا دی اور بارہ سیٹے تو آر جیڈی میں اپنے مرچی سے کینڈیڈے بدل کر کے اپنے لوگوں کو ڈال دیا ہے اس لئے آر جیڈی ہے کہاں اور مالے کا کیا ریکارڈ آپ کو معلوم ہے نا اور یہ لوگ آشانتی پھیلاتے ہیں کیلی پھیلاتے ہیں تو کیا آپ بیار میں آشانتی چاہتے ہیں کیمور کی ریلی میں یوگی آدیتنات نے بھی نقص الوات کا مدہ اٹھایا یوگی نے کہا ایک طرف وکاس کرنے والی سرکار ہے تو دوسری طرف سماج کو جاتی بھاشاں کھتر کے نام پر لڑانے والی پارٹیاں جو لوگ عام لوگ کا حق مارتے ہیں جو لوگ غریبوں کے لیے بنی یوجنوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں انہیں سبق سکھانا ضروری ہے ایک طرف وکاس کی یوجنوں کو لے کر کے کارے کارے والی سرکاریں اور دوسری طرف جاتی کے نام پر چھتر کے نام پر بھاسا کے نام پر لڑانے والی پیاتت نرسنگھار کرنے والی ہم لوگ بھکاس کی بات کرتے ہیں وہے لوگ جاتی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ دیش کی بات کرتے ہیں وہے لوگ پریوار کی بات کرتے ہیں ہم لوگ سب کا ساتھ سب کے بھکاس کی بات کرتے ہیں تو وہے لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں دیش کے سنسادنوں پر ایک مجوپ اسے اس کا عذکار ہے یہ منشک کا دیش کو بگٹن کی اور لے جانے کی مان سکتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹیر اس کے سیوگی دلوں کی منصاب ایک بھارت سریشت بھارت کی پرکلپنا کو ساکار کرنے کی ہے ایک بھارت سریشت بھارت کی پرکلپنا ساکار کرنے کا کارے ہونا چاہیے یا دیش کو جاتی مت مذہب کی آدھار پر ویباجد کرنے کی ان خدست منصاؤں کو جن کے کارن دیش کے اندر آتنگباد پھولا تھا جن کے کارن نقصنباد پنپا تھا جس کے کارن عراجکتہ پھیلے تھی یہ جنتہ کو پی کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیہار میں بی جے پی کے جی ڈیو کے بڑے بڑے نیتہ میدان میں ہیں کیمپین میں اتر چکے ہیں لیکن مہا گڑبندن کی طرف سے صرف آر جی ڈی کی تجس سے یادو پر ہی ساری ذمہ داری ہے اب لالو یادو تو کئی سال سے جیل میں ہیں لیکن جیل میں رہتے ہوئے لالو کیمپین پر نظر تو رکھے ہیں آج بیہار کے الیکشن کیمپین میں لالو یادو کی اوفیشل ٹوٹر ہینڈل سے ایک ٹوٹ کیا جس کی چرچہ ہوئی لالو یادو نے لکھا مکہ منتر اندریش کمار پلٹو رام ہے اور لکھا کہ پلٹو رام کب تک یہ کرسی پہنچا دینا اسی کرسی کی خاطر بار بار انہوں نے اپنا آتما سمبان، سوابیمان نیتی نیم، نیتی، ویچار، سلطان اور زمین بیچائے اس ٹوٹ پر بی جے پی نے اور جیڈیو دونوں نے پلٹ فار کیا کندری منتری نیتن رائے نے لالو یادو پر حملہ کرتے ہوئے کہا آتما سمبان نیتیش کمار نے نہیں لالو نے کھویا ہے کیونکہ لالو نے صرف اپنے پروار کو آگے بڑھانے کے لئے کام کیا کسانوں کی کسالی سب بھیٹ چل دی یہ کورسی کے لالچما یہ بات بلکل پتے کی بولی سچا یہ کورسی میں بیہار کا بکاس رہا ہے اس لئے جا رہے ہیں یہ کورسی لے کا نیتیش کمار کے پاس کہ اے لوگ یا بیراجو بیٹو آتما سمبان کا مطلب ان کو سمجھنا ہو آتما سمبان نیتیش جی نہیں کھوئے ہیں آتما سمبان تو سریمان لالو جی کھوئے ہیں اس لئے کہ بیہار کو بکاس سے دور رکھا بیہار کے ساتھ دھوکھا دیا اور ہمیشہ جس پرکار سے باتیں انہوں نے کی وہاں صرف پڑیوار اور پڑیوار کے لئے ہی رہا بیہار کے لئے نہیں رہا بیہار کے گریبوں کے لئے نوزمانوں کے لئے کسانوں کے لئے مجدور کے لئے نہیں رہا اس لئے آتما سمبان نیتیش جنہی نہیں کھویا ہے لالو جی نے کھویا ہے بیہار میں پچھلے پچاس سال میں یہ پہلا چناؤ ہے جس میں رام ویلاس پاسفان ایپسنٹ ہے آج پاسفان کی دیتن کو تیرا دن ہو گئے اس لئے الیکشن ال جی پی نے اپنا کیمپین شروع بھی کیا چراغ پاسفان نے آج کہا کہ وہ کل سے کیمپین شروع کریں گے چراغ نے کہا وہ پورے بیہار میں اس سنکلپ کے ساتھ کیمپین کریں گے کہ نیتیش کمار دوبارہ بیہار کے مقمت نہیں نہ بند پائیں چونکہ چراغ نیتیش پر حملے کر رہے ہیں اس لئے جیڈیو کے نتاب ال جی پی کو آر جی ڈی کی بی ٹیم کہنے لگے ہیں اس پر چراغ نے جواب دیا کہا کون کتنے پانی میں ہیں کون کس کی بی ٹیم ہیں یہ سب چونام نتیجوں میں پتا چل جائے گا ال جی پی جی ڈیو سے زیادہ سیٹوں پر چونام لڑ رہی ہے اور جی ڈیو سے زیادہ سیٹیں جیت پائے گی تو لوگ یہ بار بار اس بات کا بھرم فیلا آ رہے ہیں کہ میری کوئی بیکنگ کر رہی ہے میں بی ٹیم ہوں کسی کا میں اس بات کو کلیر کر دوں لوگ جن شکتی پارٹی بیس سال پرانی پارٹی ہے میرے نیتا میرے پتا جی آدنی راملاس پاسون جی کا ایک کیاون سال کا بے داگ سکری راج نیتی کا ان کا اپنا انوبہب رہا ہے مجھے کیوں ضرورت پڑے گی کسی اور کی بیکنگ کی مجھے کیوں ضرورت پڑے گی کسی کی بی ٹیم بننے کی لوگ جن شکتی پارٹی اپنی آئیڈالوجی کے ساتھ ہم لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں چناؤ جیتیں گے جو لوگ ڈرتے ہیں مکھے منتری جی اسی لئے وہ اس طریقے کا بھرم فیلا رہے ہیں میں بتا دوں مکھے منتری جی کو بھی کہ ہم لوگ جنتہ دل یونائٹڈ سے زیادہ سیٹوں پر چناؤ لڑ رہے ہیں اور ان سے زیادہ سیٹے ہم لوگ جیت کر آئیں گے کل سے پوری طریقے سے جنتہ کے بیچ رہوں گا اور جنتہ تک بیہار فرس بیہاری فرس کو مضبوطی سے لے کر جاؤں گا اور موجودہ مکھے منتری پناہ کبھی دوبارہ پردیش کے مکھے منتری نہیں بنے اس سنکل کے ساتھ نکل بیہار میں چناؤ کا بھی شروعاتی دور ہے چناؤ کیمپین نے ابھی بھی رفتار پکڑی ہے لیکن بیہار کے لوگ ہمیشہ سے پولٹیکلی ایکٹیو رہے ہیں سمجھ دار ہیں وہ لالو یادو کے پندرہ سال اور نیتیش کمار کے پندرہ سال کے شاسند کا فرق اچھی طرح سمجھتے ہیں بی جے پی کا کیمپین ہائی پار کیمپین ہے آپ نے دیکھا یہ جے پی نرڈا یوگی آدیتنات ریوشنکر پرساد اب لوگ کو انتظار ہے نردر مودی کے ریلیوں کا آج کی تاریخ میں لگتا ہے کہ بیہار کے زیادہ تر لوگ مودی کے نام پر وڑ دیں گے نیتیش کمار آج بڑے ہی تھوڑے کمزور دکھائے دیتے ہوں لیکن لگتا ہے کہ بی جے پی کے مدد سے ان کی نئیہ پار لگ جائے گی اوپین انٹ پول اور سروے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں ان میں بھی بی جے پی جیڈیو والا گھٹ بندن تیجیسوی یادف کے ماں گھٹ بندن سے کافی آگے دکھائی دے رہا ہے اور اس سارے کھیل میں آپ نے دیکھا چراغ پاسوان ایک الگ ترہ کے رول میں ہے ان کا نشانہ نیتیش کمار ہے تیجیسوی پر وہ چپ ہیں اور مودی کی تعریف کرتے ہیں لیکن بیہار میں رام بلاس پاسوان دلیتوں کے بڑے نیتا رہے ہیں دلیت ووٹ ہر کسی کو چاہیے بھی اس لئے چراغ کچھ بھی کہیں لیکن کوئی چراغ پر پلٹوار نہیں کر رہا ہر کوئی رام بلاس پاسوان کو بڑی شدہ سے یاد کرتا ہے رام بلاس پاسوان کے سب سے قریبی اور سب سے چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے آج چراغ پاسوان کے پتا رام بلاس پاسوان کی تیرمی تھی اس موقع پر برم بھوج رکھا گیا تھا برم بھوج کے دوران سبھی دلوں کے نیتا پاسوان کے گھر پہنچے نیتیش کمار نے چراغ پاسوان کو سانتونہ دی چراغ نے بھی نیتیش کے پیر شکروں کا عاشق باد لیا اور اس موقع پر ایک اور انٹرسنگ تصریح دکھائی دی مکہ منترین نیتیش کمار جب رام بلاس پاسوان کو چھنچھانزلی دیر نے پہنچے اسی وقت تیجسفی یادف ہاں موجود تھے ایک طرف نیتیش دوسرے تیجسفی اور دونوں کے بیچ میں چراغ پاسوان دھان دے علی واد یہ ہے کہ تیجسفی یادف نیتیش سے پہلے پہنچے تھے اور وہاں سے نیتیش کے بات دکھ لیں چراغ نے چھوڑنے باہر تک آئے اس موقع پر تیجسفی نے کہا کہ چراغ بڑے بھائی جیسے ہیں راجنے تک بدھی الگ ہیں بغیر میرا یہاں پاریواری خرشتہ ہے ہمیشہ سے شروعاتی دور سے ہمارے پتا کے ساتھ ساتھ مل کر کے دونوں نیتاؤں نے کندے سے کندے ملا کر کے کام کیا ہے چراغ پاسوان کے ساتھ ہمیشہ کھرے ہیں تیجسفی ہم تو ہیں ہوں بیڑے بڑے بھائی ہیں ہم لوگ تو پہلے بھی بتائیں کہ راجتک رشتے وہ چیزیں الگ ہیں ہم لوگ تو شروعاتی دوہزار دس سے اکھٹے کیے تھے اور دونوں کو رہاں بلا جی ہم لوگ کو اکھٹے لے کر کے کیمپین کیا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا دوہزار دس میں شروعات ہم لوگوں نے کی تھی اس میں میرا بھی لمبا بال تھا چراغ جی کا بھی لمبا بال تھا اس میں ہم رجی ٹروفی کرکیٹ کھیلتے تھے شراغ پاسوان جی اس میں فلم کرتے تھے تو جو کچھ ہے لالو جی کا راملہ جی سے جو سمبند رہا وہ کسی سے چھپا نہیں اور ہم لوگ نئے ہیں نوجوان ہیں یوہ پیڑی کے لوگ ہیں بیہار کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے ڈھنگ سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے سیاست اپنی جگہ اور ویکٹیگر رشتے اپنی جگہ ہمارے دیش کے لوگ تنطر کی یہی خوبصورتی ہے یہی سب سے بڑی طاقت ہے راجنیتی میں پترزندی تو ہوتے ہیں راجنیتی کڑوار تو ہوتی ہے لیکن دکھ میں سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہی آج پٹنا میں راملہ پاسوان کے گھر پر دکھائی دیا لیکن آج بیہار سے لوگ تنطر کو بدنام کرنے والی تصویر بھی آئی ایک پبلی میٹنگ میں آج تیجسری آدھو پر چپل پھیکی گئی اور انگاباد کے ببندی میں تیجسری کی پبلی میٹنگ تھی تیجسری کانگریس کے امیدوار راجعہ شراب کے لئے ووٹ مانگے پہنچے تھے جب تیجسری منچ پر بیٹھے تھے اسی وقت کسی نے تیجسری آدھو پر دو بار چپل پھیکی پہلی بار چپل تیجسری کے بغل سے نکل گئی جب تک منچ پر بیٹھے کچھ لوگ سمجھ پاتے تب تک دوسری بار بھی چپل پھیکی گئی اس بار چپل تیجسری کے ہاتھ پر لگی اس گھٹنا سے ہنگا واشو ہو گئی مجھے لگتا اس طرح کی گھٹنا نندنی ہے کسی کو بھی اس کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ پبلک کو ناراضگی ظاہر کرنے کا حق تو ہے لیکن اس طرح سے کسی پر چپل پھیکنا کسی پر سائی پھیکنا یہ لوگ تنتر کے لیے اچھی بات نہیں ہے بیہار میں تو چناوی راجنیتی ہو رہی ہے لیکن پنجاب میں کسانوں کے نام پر سیاست ہو رہی ہے آج کیپٹن امردر سنگھ نے مودی سرکار کے کسات بل کے خلاف اسمبلی میں تین بل پاس کروائے ان ویڈیوکوں میں کیا کہا گیا ان کا اثر کیا ہوگا پنجاب سرکار نے کسانوں کے لیے بنے کندر سرکار کے تین نئے قانونوں کو نہ ماننے کا آپچاری اعلان کیا اور کیپٹن امردر سنگھ نے اسمبلی میں ان کا پرستاؤ بھی پاس کروایا اور اس کے ساتھی پنجاب کندر سرکار کے ان قانونوں کو رد کرنے والا پہلا راجع ہو گیا آج پنجاب ویدھان سوائے میں کیپٹن امردر سنگھ سرکار نے موڈی سرکار کے کسان قانونوں کے ویرود میں تین بل پاس کروائے ویدھان سبا کے سپیشل سیشن میں بی جے پی کے دو ویدھائکوں کو چھوڑ کر سبھی ویدھائکوں نے پرستاؤ اور ویدھائکوں کا سمرتن کیا ویدھان سبا سے بل پاس ہونے کے بعد مکشمنتری کیپٹن امردر سنگھ سدن سے پاس بلز کو لے کر راجع پال وی پی سنگھ بندور کو سومتنے کے لیے راجع پون گئے اگر راجع پال ان بلوں کو منظوری دے دیتے ہیں تو انہیں راشپتی کے پاس پھجھا جائے گا کیپٹن امردر سنگھ نے ویدھائکوں کو پیش کرتے ہوئے بی جے پی اور اکالی دل پر حملہ کیا کیپٹن نے کہا کہ ان کی سرکار اگر گرتی ہے تو گر جائے انہیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے لیکن وہ کسانوں کے ساتھ ہیں امردر نے کہا وہ پہلے بھی پنجاب کے لیے استیفہ دے چکے ہیں اور ضرور پر تو پھر سے دے دیں گے انہوں نے کہا کہ کند سرکار کا کسان قانون کسانوں کے خلاف ہے کند سرکار کے کسان قانون ویروت میں پنجاب میں کسان لگتا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا حالی میں راول گانی نے بھی کسانوں کے سورتر میں ٹریکٹر یا طرح نکالی تھی صرف پنجاب کسان ہی نہیں ایدہ آسر ہریانے جاؤ راجستان جاؤ جتے جتے کسان باستے نے ہندوستان پندہ چنین ہے وہ سارے نو آواز سالی پہنچ چکیے تھے لیکن سی ایم صاحب اتنا خدشہ ہے گا سارے پنجاب نو خدشہ ہے گا کہ گورنر پنجاب نے اتنا بلانتے سائن نہیں کرنے ہیں لیکن دیکھو کر لے پہلا گورنر صاحب کو جاندہ ہے پہلے پھر ایم صاحب کو جاندہ ہے نہیں ہے سوچے کچھ 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 کو پہلے گا اگر کونسٹیوشنل ہیٹ سائے نہیں سائن کرنگے میں ہوں کہ گورنر صاحب اس نو جنو جرور تیان دیں گے لیکن اس نے اس نے ان کو معنی کیا کہ یہ گورنر پنجاب اور پنجاب دی آبار جب ہی رانسوا حادہ خبر میں ہی ہے اس کو گورنر پنجاب آبہ یہ ہیج کے لئے اور میں اسی ٹائم بھی مانگے ہیں راشہ پتی جی تو آнуться سیاست ایک طرف ہے لیکن کیپٹن امریندر سنگھ یہ جانتے ہیں کہ موڈی سرکار نے جو نئے قانون منائے ہیں کسانوں کے لیے ان میں کوئی کمی نہیں ہے کندر سرکار نے جو قانون منائے ہیں وہ کسانوں کا فائدہ کے لیے ہیں یہ بات بھی امریندر سنگھ اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی طرح کے قانون کانگریس بنانا چاہتی تھی کانگریس نے اپنی منیفیسٹوں میں اسی طرح کا وعدہ کیا تھا لیکن جب وہی کام نریندر موڈی نے کر دیا تو کانگریس سے کافی روح کرنے لگی راول گانڈی نے اس کے خلاف ٹینڈ لیا پنجام میں ٹریکٹر چلائے آج کل روز روز ٹویٹ کرتے ہیں امریندر سنگھ کو لگا کہ قانونوں کا ویروز کرنے سے آردیوں کا سپورٹ مل سکتا ہے اور کسانوں کی ہمدردی بھی مل سکتی ہے اور پارٹی ہائی کمان کو بھی خوش کیا جا سکتا ہے تو ایک تیر سے تینتے نشانے اس لئے امریندر سنگھ نے کہا کہ اپنی کرسی کو داؤں پر لگانے کے لئے بھی وہ تیار ہیں کشمیر میں آتنگبادیوں نے مسجد سے نماز پڑھ کر لوٹ رہے نیحتے انسپیکٹر کے حتیہ کرتی آتنگبادیوں نے ایک بار کر کائران حرکت کی ہے مسجد سے نماز پڑھ کر لوٹ رہے جمہو کشمیر پولیس کے نیحتے انسپیکٹر کی گولی مار کر رتیہ کرتی حتاش آتنگبادیوں نے اندن تانگ میں اس وعدات کو انجام دیا جس انسپیکٹر پر دہشتگردی سے دہشتگردوں نے فائرنگ کی ان کا نام محمد اشرف ہے محمد اشرف مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد گھر لوٹ رہے تھے جیسے گھر کے قریب پہنچے تو پہلے سے گھات لگر بیٹے آتنگیوں نے ان پر تابر توڑ گولیاں برسا دی پولواما میں پولیس کے کمانڈو ٹریننگ سینٹر میں تینات محمد اشرف چھٹی لے کر گھر آئے تھے انٹی ٹرریز آپریشن میں ایم رول لپا چکے انسپیکٹر اشرف کو راشپتی پولیس میڈل سے نوازا جا چکا ہے انسپیکٹر اشرف نہ صرف بہدو رفسر تھے بلکہ وہ سماج سے وقت کام بھی کرتے تھے اپنی علاقے میں غریب بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتے تھے محمد اشرف کی ہتیا کی خبر سن کر پورے علاقے میں ماتم چھا گیا علاقے میں کوئی دکان نہیں کھلی لوگ محمد اشرف کے گھر کی طرف پھاگے جمہو کشمیر پولیس سپیکٹر کی ہتیا کی ہر کوئی نندہ کر رہا ہے محمد اشرف کو آخری ودائی دینے کے لیے ہزاروں لوگ پہنچے جمہو کشمیر پولیس کے ڈی جی پی اور ڈی آئی جی بی شہید انسپیکٹر کو سلامی دینے کے پہنچے جمہو کشمیر کے لیفٹ گورنر نے بھی انسپیکٹر اشرف کی ہتیا کی کڑی جندہ کی اور کہا کہ کشمیر میں جس طرح وقاس کے کام ہو رہے ہیں اس سے آتگوادی باکلا گئے ہیں اور اب حتاشہ میں معصوم کشمیریوں کا کھون پا رہے ہیں